ایشیوز کو یوت کے ساتھ ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں غاروں والی داور ہے ہمارے ہنزہ کے اندر بوٹرز کی جس کے وہ دیر تالیس ہزار چھے سو پر پہنچی ہے کہ پیپرز پارٹی نے ہمیں پیلے لولی پوپ دیا گوجہ سنتر اور ہماری شہناکی کے لیے ایکسیٹ ہو قومی میں سینٹ میں اگر ہماری آواز نہ ہو چتین گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کو بجھلے ہیں اس کے ساتھ پانی نہیں ہے حقیقت میں خود بھی مسلم لیگ نون سے تھا تو میں نے کوئی تقریباً تین سال کے بعد میں نے مسلم لیگ کو خیروات کہا کہ اس کی چند وجوہات یہی تھے کہ ہم نے کوشش کیا کہ ہنزہ کے لیے یہ کوئی بھی ہماری وفاق کی جو پاٹیا ہے یہ کوئی دلچسپی لے اور یہاں کی جو مین ایشیوز آپ کو پتہ ہے کہ ہنزہ کی ایک بہت بڑی آبادی ہے آج جو ہماری پاپولیشن جو ووٹرز کی لسٹیں وہ تیرتالیس ہزار چھے سو پہ پہنچی ہے جبکہ کچھ حلقوں میں آپ کو خود پتہ ہے کہ وہاں پہ گیارہ ہزار پہ بھی ایک بندہ الیکٹ ہوا ہے لیکن آج تک جو ہے ہمارے جو سیٹے ہیں نہ ہماری صوبائی گومنٹ کی کوئی مطلب انٹریسٹ ہے نہ ہمارے قومی اسمبلی کے کوئی انٹریسٹ ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہنزہ قومی اتحاد بننے کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جتنے بھی یوت ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں اور ان جو ہمارے جو ہمارے ایشوز ہیں ان ایشوز کو جو ہے ہم مل کے جو ہے یوت کے ساتھ ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے مین چیز جو ہے ہنزہ آپ کو پتے ٹوریزن کے اس سے ایک حب ہے وہاں پر لیکن وہاں پہ بجلی کا جو ہے نہ ہونا آج جو ہے کتنا سال ہم سمجھ لے کہ وہ غاروں والی مطلب دور ہے ہمارے ہنزہ کے اندر چتین گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کو بجلی ہے اس کے بعد باقی عرصے میں آپ کو بجلی نہیں ملے گی اب یہ حال ہی میں جب ہم یہ جو الیکشن کے دورے کر رہے ہیں ہر جگہ پہ یہ حالت ہے کوئی بلے جیسے نہیں ہے جہاں پہ لوگ جائے بجلی کے لیے رو رہا ہے اس کے بعد ایک ساف پانی پورا دنیا کہتی ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے ایک ساف پانی کی ضرورت ہے اور وہاں پہ آپ جائیں جی ساف پانی نہیں ہے اور لوگ اس وقت تمام ٹائفائٹ کے بیماریوں سے گھروں میں پرے ہوئے ہیں اور اس حالات کے اندر جو ہے ہنزہ کے اندر کئی سیاسی ہماری وفاقی حکومتیں دعویت تو بہت کرتی ہے کہ جی ہم آپ کو آنے والے دنوں میں چاند ستارے زمین پر اتاریں گے لیکن جب ان کی دور آ جائے تو جی ان کی جنڈگاڑیوں کے ساتھ اپنے ٹھیکے اور دوسرے معاملات کے علاوہ ان کے عوام کے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس لیے میں بحیثیت ہنزہ چمبر کا بھی ایز میں اپی سی سی آئی کا ممبر بھی ہوں اور ساتھ میں ان کی سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے یوت کو آگے کر کے یہ جو ہمارے مسئلہ ہے یہ پہلے حال ہو جائے جناب یہ کشمیر کا مسئلہ ہی ہے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو آپ کمیشن کی دو ڈیسیز کی بات کرنا ہے تو یہ جناب یہ حالت تھا کہ آپ کے پیپلز پارٹی نے ہمیں پہلے لولی پوپ دیا دوہزار چار میں یہ جو ڈیلی میٹیشن کے نام سے ایک انہوں نے افواج چھوڑا وہ قاغذ وہاں پینڈنگ رہی کئی ہمارے لوگوں نے وہاں پہ اپلیکیشنز مختلف جناب سیکرٹریز وفاقی جو بھی وہاں پہ آئے ہیں سب کو انہوں نہ ہر طور میں فریادے کیا ہے لیکن جب ہم کسی میڈیا پہ یہاں پہ اسمبلی میں قومی میں سینٹ میں اگر ہماری آواز نہ ہو تو کس طریقے سے ہم اس چیز کے وہ کرے ہیں ابھی بھی کچھ ہمارے نمائندہ جو ہمارے موسمی ایک پرندہ آیا ہوا ہے اس نے کشمیر ایفیرز کو ایک درخواست لکھا ہوا ہے اس درخواست میں یہ ذکر کیا کہ جی دو ہزار چار کا جب دو ہزار چار والا تو آج سولہ سال کا ایک بندہ ہوا ہے تو آج ہماری آبادی جو ہے وہ تیر تالی سے ہم چار ہیں کہ جی ہماری گوجال کیلئے کالک سیٹ ہو سنٹر کیلئے ایک سیٹ ہو اور ہماری شیناکی کیلئے ایک سیٹ ہو اتنی ہمارے پاس پاپولیشن ہے یہ جو پچھلے جو ہم قبرے کھوتے ہیں ان کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا ہے جو ہماری پاپولیشن ہے ہمیں گورنمنٹ جو ہے اس مطابق ہمیں فیسٹیز کرے مطلب وہ فیسٹیز دے دے مطابق ہمیں گورنمنٹ